درمانے ہلکے ہاتھوں سے بال کو کھیلا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی رن ملے گا نہیں پہلی بال اچھی بال تھی ڈاٹ ڈیلیوری تھی اور ہرے اس راب وکھو بھی اچھی گندواجی کرتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے اور آج بھی اچھی گندواجی کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے بڑا شوٹ کنی کا پریاز بارتی ایک کپتان کے بلے سے اور یہ لیجئے پہلی بال ڈاٹ تھی لیکن دوسری بال پہ چھکا دیکھنے کو ملے گا بارتی ایک کپتان روئے سرما کے بلے سے جہاں جب بھارتی ایک کپتان پھوم میں آ جاتے ہیں تو اسی پرکار کے شوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور دیکھئے بابر آزم کو لگاتار یہاں پہ فیلڈ میں کر رہے ہیں پری برطن لیکن کتنا یہاں پہ پرباو رہے گا اس کا یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس بار دیکھئے کلائیوں کے سارے وال کو موڑا یہاں پہ پورا چانس تھا جی ہاں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پورا پورا چانس تھا لیکن گوا دیا ہے یہاں پہ موقع کو اور لگاتار یہاں پہ بھارتی ٹیم کا اسکورٹ چھے رن پہ رکا ہوا ہے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ لیکن میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک اینڈ سسکرائب جرور کر دیں چوتھی بول کریں گے ہری سراف سامنے بھارتیے کپتان روئے سرما آج چھنونے ابھی ابھی ایک چھکا جرور جڑا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کیا کریں گے اور یہ لیجئے دیکھئے بلکل ہلکے ہاتھ سے کھیلا ہے شاڈ کو اور ایک رن تو آسانی سے ملنا چاہیے لیکن دیکھیں گے جی ہاں یہاں پہ ایک رن مل جائے گا اور بھارتیے کپتان سات رنوں پہ پہنچ گئے ہیں اور اب باری ہے یہ ایس ایس بھی جیس وال کی اور جیس وال کا بلہ کس طریقے سے چلے گا آج کے دن یہ دیکھنا ہوگا بھارتیے ٹیم بھارات کا شکور سات رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ بھی بال کریں گے ہری سراف کئی نہ کئی میں سمجھتا ہوں تابر توڑ انداج میں بلے باجی کرنی چاہیے بھارتیے ٹیم کے بلے باجوں کو اور یہ لیجئے ہم بات ہی کر رہے تھے اور سروات کر دیا ہے یہ ایس ایس بھی جیس وال نے پھر یہ لیجئے ایک سو گیارہ میٹر کا آج چھکا جڑ دیا ہے پھر یہ شورٹ کافی کمال کا تھا آپ بھی دیکھئے بال بہت جاتا بلکل یورک لیند پہ تھی اور ان کا جو بیٹ فلو ہے کافی کمال کا ہے بیک لیپٹ کافی کمال کیا بلہ بہت اوپر سے آتا ہے پھر یہی کارن رہتا ہے کہ لمبے لمبے شورٹ چڑھتے ہیں دیکھئے آپ کتنے اوپر سے آیا یہ والا اور یہ شورٹ کچھڑا ہے ڈی پیشٹا کبر کی دسا پہ اور فیلڈر بہاں پہ نہیں ہے کیونکہ پاور پلے چل رہا ہے اور بھارتیہ ٹیم پاور پلے کا فائدہ اٹھانا اچھی طریقے سے جانتی ہے ہنٹم بول کریں گے حریص راب تیرا رن بنا دیئے ہیں بھارتیہ ٹیم نے دو دو شلپ اور یہ لیجئے بالکل اپنے جال میں فسایا ہے اور یہی تو پلاننگ کری تھی بابا رازم اور حریص راب نے آکر کار بھارتیہ ٹیم کو پہلا ویکیٹ بہت جلدی گھبانا پڑا ہے یہ سس بی جذبال بالکل بھی جال کو سمجھ نہیں پائے کہ حریص راب نے چلائی تھی اور یہ دیکھئے یہاں پہ ویکیٹ گرتا ہوا بھارتیہ ٹیم کا سیکنڈ سلپ پہ کیچ دے بیٹے اکتیار احمد کے دورہ کمال کا کیچ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا اور بھارتیہ ٹیم نے پہلی اوبر میں پہلا ویکیٹ گھبا دیا ہے اور اب بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں براٹ کوئلی اور سامنے سائنسہ افریدی لیکن یہاں پہ یہ مقابلہ دیکھتے ہی بنے گا کیونکہ دوسرا اوبر سائنسہ افریدی اور سامنے بھارتیہ کپتان روش شرما اور یہ شوٹ کھیلہ ہے کلائیوں کے سارے میڈ اوب کی دساہ پہ فیلڈر موجود ہے اس بار کوئی رن ملے گے نہیں اور سائنسہ افریدی اچھے گیند باج ہیں لیپ ٹام میڈیم گیند باج ہیں اور اچھا ویرییسن کرتے ہیں اپنی گیند باجی میں لیکن ان کے سامنے بھارتیہ کپتان ببر سیر ہے اور ہم سب جانتے ہیں جب روحید کا بلہ چلتا ہے تو اچھا اچھے گیند باج کی چھٹی کر دیتے ہیں اور یہ لیجئے ہم نے بات ہی کری تھی اور روحید سرما نے آکر کار چھوڑ چڑھ دیا ہے ایک سو بیس میٹر کا چھکا جیہاں وڑیاں بلے باجی کر رہے ہیں بھارتیہ کپتان روح شرما لیکن ہم آپ سب سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے بھارت بنا پاکستان کے بیچ اس ماہ مقابلے میں ٹوچ جیتا تھا بھارتیہ ٹیم نے اور ٹوچ جیت کے کیا ہے پہلے بلے باجی کا فیصلہ پہلا ویکیڈ تو گر گیا ہے بھارتیہ ٹیم کا لیکن ابھی بھی بھارتیہ ٹیم کے پاس بہت اچھے بلے باج باقی ہیں ورات کوئلی جیسے اور یہ لیجے یہ کلاس دکھا دی ہے لیکن رنوں کے لیے بھاگنا چاہیے تھا لیکن انتیم سمائے میں بھاگے ہیں اور ایک رن لیا ہے جیہاں یہاں پہ صرف ایک ہی رن ملتا ہے روح شرما پہنچ گئے ہیں چودہ رن پہ سات بالوں پہ بھارتیہ ٹیم نے بنا دیئے ہیں بیس رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہ دوسرا اوبر ہے اور یہاں سے اب دیکھنا پڑے گا بھارتیہ ٹیم اب کیا کرتی ہے جیہاں کیونکہ یہ مقابلہ بےہدی روچک ہو اور دلچسپ ہونے بالا ہے بھارتیہ ٹیم کا سکور ہے بیس رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ سامنے بیرات کوئلی جنہوں نے ابھی تک ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نرور کرے گا بیرات کوئلی کے اوپر کہ کس طریقے سے آج بھلے باجی کریں گے آتے ہی پولٹ شوٹ نیچے فیلڈر یہ کیچ ہے جی ہاں یہ کیچ ہے اور بیرات کوئلی اس طریقے سے اپنا ویکیٹ گوائیں گے یہ کسی نے سوچا نہیں ہوگا اور یہ بہت بڑا جھٹکہ لگایا بھارتیہ ٹیم کو سائنسہ اپریدی ورسس بیرات کوئلی کس لڑائی میں باجی ماری ہے سائنسہ اپریدی نے ہے اور بیرات کوئلی کا یہ شوٹ بلکل بھی کنٹرول میں نہیں تھے اور یہی کارنڈ تھا دیکھئے پہلی وال پہ چیرو پہ آؤٹ اور پوری طریقے سے نراس نجر آ رہے ہیں اور اب بھلے باجی کے لیے آ رہے ہیں سیوم دوبے بھارتیہ ٹیم اب تھوڑا سا مصیبت آم نجر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں پابر پلے میں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طریقے کا فائدہ آؤ اٹھا نہیں پائی ہے سیوم دوبے آتے ہی پہلی وال پہ کارارا پرہار اور یہ لیج یہ چھے رن لگائیں گے پہلی ہی بال پہ جیہاں ابھی ابھی تو وکیٹ گراہ ہے ابھی ابھی تو ورات کوئلی کا وکیٹ گراہ ہے لیکن سیوم دوبے آتے ہی بڑا چھکے کے ساتھ دیکھئے چبرجس انداز میں سروات کر دی ہے اور یہ بہترین پاری کھیلیں گے آج اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کہاں تک جاتا ہے انتیم بال کریں گے دوسرے اوبر کی ہارتے ٹیم نے چھبیس رن بنا لیے حالانکہ دو وکیٹ گوا دیئے ہیں لیکن بھارت کے لیے ابھی بھی ایک اچھی بات یہ ہے ہیروے سرما ابھی بھی کریچ پہ موجود ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بھلے با آج اگر انتے تک جم جاتا ہے تو ہم سب کو پتا ہے اور یہ لیجئے دیکھئے کتنے پیار سے انتے بال پہ شاٹ کھیل کے ایچ چوکا وٹورے کے سیوم دوبے جیہاں یہ بڑیاں بھلے باجی ہے اور آپ بھی دیکھئے اس وال کو دیکھئے کتنے پیار سے کبڑ ڈرائیو بلکل یوبراز سنگھ کی یاد دلا دی ہے سیوم دوبے نے اور اس چھکے کے بعد اب تیسرا اوبر ایک بار پھر سے ہریس راپ کریں گے اپنے سپیل کا دوسرا اوبر او یہ یورکر وال رو اس شرما آٹھ ڈیفنسیف شاٹ کے لیے گئے ہیں اور اس ڈیفنسیف شاٹ کے بعد بھارتے ٹیم کا سکور ہے تیس رن دو وکیٹ کے نقصان پہ تیسرا اوبر چل رہا ہے عریس راپ لے کے آئے ہیں اور بھارتے ٹیم کے پاس ابھی بھی موقع ہے دو وکیٹ جرور گبائے ہیں لیکن اگر یہاں سے اچھی پارنس سے بلڈ کرتی ہے بھارتے ٹیم تو ایک بڑے سکور کو ابھی بھی بنا سکتی ہے لیکن سوال تو یہی ہے کیا بنا پائیں گے جہاں تیسرا اوبر چل رہا ہے پہلی وال پہ کوئی بھی رن آیا نہیں ہے عریس راپ تیار ہے سامنے روح شرما بیک پوٹ پہ جا کے کھیلا اور یہ دیکھئے بہت زیادہ بھاگ سالی رہے روح شرما کچھ دیر کیلئے وال ہوا میں تھی حالانکہ یہ چوکہ جرور ملے گا لیکن بال ہوا میں تھی یہاں پہ وکیٹ آ سکتا تھا اور دیکھئے بیک پوٹ پہ جا کے شاٹ کو کھیلا ہے اب سویم دیکھئے شاٹ کو یہ دیکھئے ہوا میں بال تھی دو دو فیلڈر کے بیچ میں سے اور اگر تھوڑا بھی مش ٹائم ہوتا تو نچی تھی آج یہاں سے پویلین جانا پڑتا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تیسرا اوور چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم نے چوتیس رن بنا لیے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ تیسرا اوور دو بال ہو چکی ہیں حریس راپ اپنا سپیل لگاتار جاری رکھے ہیں اور ایک وکیٹ چٹکا چکی ہیں اور یہ وکیٹ کتنا مات پور ہے پاکستان کیلئے اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے ایک بار پھر سے تیسری وال اس بار بلکل بلے کے بیچوں بیچ آئیے وال تو نیچے فیلڈر جھا تو رہے ہیں لیکن درسک بن کے رہ جائیں گے جیہاں دیکھئے یہ بلکل کونپیڈن نجر آ رہے ہیں روئے شرما اور جھب ان کا بلہ چلتا ہے تو تو پھر اچھے اچھے گینبا آج خاموس ہو جاتے ہیں اور جیہاں روئے شرما سیرو کی طرح میدان جنگ میں آج تو دہاڑ رہے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن ضرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں جائے ہند لکھنا آ تو بلکل بھی نہ بھولیں بھرتی ہے ٹیم کے لیے اتنا پریاز تو بنتا ہے یہاں یہاں پہ چوتھی وال کریں گے روئے شرما دیکھیں آج بھٹو برک اچھا نجر آ رہا ہے ان کا اوہ یہ دیکھیں ڈیفینسیف شارٹ کے لے گئے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تب بڑا شارٹ کھیلتے ہیں جب ایسا لگتا ہے وال تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے تو ڈیفینسیف شارٹ کے لیے جاتے ہیں سنگل ڈول سب کچھ جیہاں بلکل الفل پیک بڑھیاں بھلے باجی رویت کی اوہ اس وار واہری کے نارا فاگسالی رہے ایک ہی وال فیلڈر تک پہنچ نہیں پائی نہیں تو یہاں پہ کھا میں آ جا بھگت نہ پڑ سکتا تھا اور اب یہ انتیم بول ہے ابھی تک اچھا اوور گیا ہے ہری اسراف کا لیکن انتیم بول پہ ایک بار پھر سے بول کو چڑھایا ہے اسمان پہ اور دیکھئے فیلڈر درسک بن کے رہ جائیں گے اور درسک بن جائیں گے فیلڈر اچھی بلے باجی بھارتی ہے کپتان رویس شرما کی یہاں تین اوور کی سماپتی تو ہو گئی ہے لیکن دیکھئے بھارتی ٹیم نے دو وکیٹ گبانے کے باوجود چھالیس رن بنا لیے ہیں اور اچھی رن ریٹ لگا تار جاری ہے بھارتی ہے ٹیم کی اور آج میں تعریف کروں گا سبم دھوے کی ماتر دو بال کھینی ہیں اور دونوں ہی بالوں پہ ایک چوکا اور ایک چھکا جڑ دیا ہے تو آج کل بھارتی ہے ٹیم کے جو یوبا بلے باج ہیں قابل تاریب بلے باجی لگا تار کر رہے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن تو دبائی دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ایک بار پھر سے بیک فوٹ پہ گئے اور پنچ کر دیا ہے اور یہاں پہ دوڑنے کی بھی آوست سکتا نہیں ہے دیکھئے کتنا کمال کا یہ شاڈ پوری پاور لگا دیتی شاڈ میں بابا رازم دیکھئے پوری طریقے سے فیلڈ میں کر رہے ہیں پریبرتن لیکن یہ کتنا امپیکٹ فل رہے گا آئیے آنے بالا بقت بتائے گا لیکن یہ شاڈ بہترین تھا کمال تھا اور چوتے اوبر کی پہلی بول پہ چوکا جڑکے کہیں نہ کہیں سیبم دوبے نے تھوڑا سا دباؤ جرور ڈالا ہے کہیں سا فریدی کے اوپر اور یہ دوسری بول بہت اچھی تھی کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں پائے جیہاں یہاں پہ تھوڑا سا نرکھچڑ کرنا پڑے گا پچکا تھوڑا سا سملنا پڑے گا کیونکہ کرکے ٹنچ چتاؤں کا گیم ہے آپ ہر بول پہ بڑے شوٹ کھیل نہیں سکتے جیہاں اور اتنا آسان بھی ہوتا نہیں ہے تو لگاتار بھارتیہ ٹیم کا یہی پریاس ہوگا کہ اس مقابلے میں انت تک ایک اچھی ساجداری ویلڈ کر کے ایک بڑا سا بڑا اسکور پاکستان کے کلاب بنایا جائے اور یہ لیجے ایک بار پھر سے صرف کلائیوں کے سارے جھڑ دیا ہے چھکا اور یہی ہوتا ہے اگر آپ فاشٹ بولر ہیں اور آپ کے پاس گتی جادہ ہے تو اسی گتی سے بانڈی لائن کے باہر بھی وال چلی جاتی ہے بابا رازم حالا کی لگاتار پریاس کر رہے ہیں فیلڈ میں پریبرتن کر رہے ہیں لیکن کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے چوتھی وال کریں گے سینسہ افریدی کمال کا چھکا جڑا ہے شیب ہم دوبے نے اور ایسی بلے باجی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ لیجے ایک بات پھر سے اور اس بات ڈیپ پوائنٹ پہ جڑ دیا ہے یہ بلے باجی الگ لیول کی ہے بھارتیہ ٹیم کے بلے باجو دورہ جیہاں رن تو لگاتار آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں دو وکیٹ گبا دیئے تھے بہت جلد لیکن ایسا سوچا نہیں ہوگا پاکستان نے کہ جو رنوں کی گتی ہے وہ اس پرکار سے آئے گی جیہاں ساٹھ رن بنا دیئے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ چوتھا نکالنے ہوں گے اور ونا وکیٹ نکالے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ پاکستان واپسی کر پائے گی جیہاں وکیٹ نکالنا بے حدی جروری ہے اور ونا وکیٹ نکالے جیت تھوڑی سی بہت زیادہ مسکل ہے پھر ایک بار پھر سے کریں گے پانچ بھی بال اندر آتی ہوئی بال اور دیکھیں یہ سمجھ داری ہے یوبا والے باج سیوم دوبے کی جب موقع ملتا ہے تب شورٹ کھیلتے ہیں اور جب ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ بال تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے تو دیکھیں ڈیفینسیف شورٹ کے لیے جاتے ہیں لیکن میں آپ سبھی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پریس کر لیں اسی طریقے کے رومانچک مقابلے دیکھنے کے لیے جیہاں آپ سبھی کا سسکرائب ہمارے لئے بے حدی مہتپونڈ ہوتا ہے ہم یہی کام نہ کریں گے آپ سسکرائب ضرور کریں اور یہ لی جی کتنا کوفشورہ شورٹ کھیل دیا ہے سیوم دھو بے یہ بلے باج اپنے آپ میں بے حدی خاص ہے جیہاں کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اور ان کا پردرسن لگاتار بہترین سے بہترین ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے کرکیٹ کی اس رن بھومی میں ان کا یوگدان وڑ رہا ہے پر میں آپ سبھی سے لگاتار امید اور جیہاں میں آپ سبھی سے امید کروں گا ایک بار لائک تو کری دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمیٹ میں چاہند لکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں چار اوبر کی سماپتی کے بعد چوسٹ رن بھارتے ہیں ٹیم کا سکور اور دو وکیٹ ہو گئے ہیں حالانکہ وکیٹ دونوں سروات کے دونوں اوبر یہ دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں روحے سرما اور دیکھئے اس پیل میں پریبرتن کیا گیا ہے نسیم ساکو لے کے آئے ہیں لیکن یہ دیکھئے کپی قریبی معاملہ تھا یہاں پہ روحے شرما آؤٹ ہو سکتے تھے اور دیکھئے اچھی کیپیں ہیں یہاں پہ چرو رجبان کے دورہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی ہے ٹیم نے ٹوچ جیت کے پہلے بھلے باجی کا فیصلہ کیا ہے اور دو وکیٹ گوانے کے باپشود اور دیکھئے روحے سرما سمائے سمائے پہ کب کون سا شورٹ کھیلنا یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا کمال کا شورٹ کھیلائے صرف کلائیوں سے پاور کو جنریٹ کیا ہے اور جھڑ دیا ہے ڈیپ پوائنٹ پہ اور ایک اور چوکہ ان کے خاتے میں ہے چوڑ لیجے بھارتی ہے ٹیم کا اس کو لگاتار مجبوطی کے ساتھ آنگے بڑھ رہا ہے ستہ رن دو وکیٹ کی نقصان پہ اور اس کے بعد انتے موبر رہے گا پاور پلے کا تو بھارتی ٹیم جرور چاہے گی پاور پلے میں جتنے زیادہ رن ہو سکے ہیں اتنے بنا جائیں لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمیٹ میں جہند جرور لکھیں ایک بار پھر سے کلائی اور یہ دیکھئے ٹائمنگ کتنی خوبصورت بٹوری ہے روح شرمانے ایسی ٹائمنگ اگر آپ کی پاس ہے تو آپ کسی بھی جنگ کو جی سکتے ہیں دیکھئے صرف فلک کر کے چھکا بٹورا ہے روح شرمانے یہ وہترین ولے باجی ہے جتنی بھی آپ تعریب کریں گے اس ولے باجی کی اتنی کم اور یہ دیکھئے چھتر پہ پہنچ گیا اس کو اور پانچ پہ اوبر کی چوتھی بال کری جائے گی ایک بار پھر سے کورڈ رائیو لیکن اس بار فیلڈر موجود ہے کبال کی فیلڈنگ اور اس فیلڈنگ کے چلتے کوئی بھی رن ملے گا نہیں یہاں پہ بھارتیے کپتان روح شرمان کو چار بال ہو سکے ہیں نسیم سعاد دو چھکے جرور آئے ہیں سوبر میں لیکن دو ڈوڈ ڈیلیبری بھی جرور دیکھنے کو ملی ہیں روح شرمان بہترین فوٹوبرک نظر آرہا ہے اچھی بلے باجی کر رہے ہیں اور بھارتیے ٹیم کو ایک کمبیک کی جرورت تھی ابھی تک ایک کمبیک جرور ملا یہ دیکھئے قریبی معاملہ ہوگا اور یہ قریبی معاملے میں روح شرمان یہاں سے چلتے بنیں گے اور یہ لیجئے بڑا جھٹکا نسیم سا اپنی فرقی میں فسایا ہے بھارتیے کپتان کو یہاں پوری طریقے سے فسا لیا ہے روح شرمان کو روح شرمان کو اس طریقے کا جوکم لینے کی عوض سکتا نہیں تھی ہم تعریف بھی کر رہے تھے کہ بھارتیے ٹیم کا کمبیک اور اچانک سے اس کمبیک میں مہر لگا دیئے اور یہ لیجئے ایک اور اور اب بھلے بھاجی کرنے کے لیے آ رہے ہیں رنکو سنگھ اور ہم سب جانتے ہیں رنکو سنگھ کے پاس وہ قابلیت ہے بھارتیے ٹیم کو ایک اچھی امید دلانے کی ایک اچھی پاری کھیلنے کی جہاں میٹل آرڈر میں ہے یہ پاری کو سمال سکتے ہیں پوری قابلیت رکھتے ہیں لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک والا لائک کا بٹن جرور دوا دے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور یہ لیجئے یہاں پہ انتم بال کریں گے یہاں پہ بھی وکیٹ ہو سکتا ہے اور یہ چھوڑ دیا ہے اتنا آسان موقع تھا ایک بہت بڑا چانس ملا تھا پاکستان کو اگر وہاں پہ کیچ ہو جاتے ہیں تو بھارتیے ٹیم کے لیے بہت زیادہ مسکلہ ہو جاتی اور سبم دوے کا کیچ چھوڑا ہے اور ایک بار پھر سے آپ رپلے میں دیکھئے شاٹ کو یہ بال کری گئی تھی اور یہ شبم دوے ہیں دیکھئے آپ یہ لیجئے فلک کرنے کا پریاش ٹائمنگ بلکل بھی اچھی نہیں تھی فیلڈر یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھئے بلکل چانس تھا یہاں پہ فیلڈر کے پاس اور یہ دیکھئے دیکھئے فیلڈر بلکل بال کے قریب جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو بال ہے دیکھئے بلکل فیلڈر کے قریب تھی پوجیسن پہ آ گئے تھے لیکن انتہم سوائے میں جو ہتیلیاں تھی وہ بند ہو گئیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ بہت ہی کمال کا کیج چھوڑا ہے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اور پانچ اوور کی سماپتی کے بعد ستتر رن تین وکیٹ کے نقصان پہ اے ستارہ ہیلو سر آپ کا بہت بہت سکریہ ستارہ ہم سے جڑنے کے لیے ایسے ہی پیار بنائے رکھیں کمنٹ کریں اور لائک کرنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں آپ کا دل سے ابھی نندن ہے اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبی کا آج سوگت ہے جہاں یہاں پہ چھٹوہ اوور کریں گے حسن علی یہ سپیل کا اپنے پہلا اوور کریں گے لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم ایک بار پھر سے بیک پھوٹ بے گا اسی بام دو بے پنچ کیا ہے یہاں سے دیکھنا ہوگا کیا یہ جہاں یہ چوکہ مل گیا ہے بھارتی ہے ٹیم کو اور یہ بڑھیاں بھلے باجی ہیں میں سمجھتا ہوں بھارتی ہے ٹیم کی تین وکیٹ گوانے کے باوجود اگر آپ کی یوبا بلے باج اچھی طریقے سے پاری کو پیس کرتے ہیں اچھا کرکیٹ دکھاتے تو یہ بہت ہی یہاں پہ تاریب کے لائک ٹیم ہے آپ کے پاس اور بھارتی ہے ٹیم کی یوبا ورگیٹ کی اگر بات کی جائے انکو سنگھ ہو گئے ہیں اور سیوم دوبے جیسے بلے باج جس طریقہ کا پردرسن یہ لگاتار کر رہے ہیں اور ان کا چین تو نشیت نظر آرہا ہے ورلڈ کپ کے لئے اور ہونا بھی چاہیے اگر آپ کا پردرسن بہتر ہے تو آپ کو ورلڈ کپ میں موقع جرور ملنا چاہیے سیوم دوبے اس بار سٹم کی بہت جاتا باہر اور ایمپار کا اچھیاں یہاں پہ اچھا نینہ ایمپار کا جونسن اینڈ بہت بہت سکر ہے آپ کام سے جڑنے کے لئے اور چھٹوے اوبر کی دوسری بول کریں گے حسن علی اور شام نے موجود ہے ٹائمنگ اتنی جہادہ لاجباب ہے کہ بھلے باج نے ہلنے کی بھی ہماکت نہیں سمجھے ہے اور فیلڈر یہاں پہ درشک بن کے رہ جائیں گے اور یہ لیجے ایک سو نیس میٹر کا چھکا جڑ دیا ہے اور یہ بہترین شوٹ ہے کمال کا شوٹ ہے ساری کا سنگھ آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے آوار ابھی نندہ نے اسی طریقے کا پیار آپ لوگ بنائے رکھیں لگاتار کمنٹ کریں اور ہم یہی چاہتے ہیں جو لوگ بھی یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں دل سے ابھی نندہ نے آوار ہے اور ہم سے ایسی طریقے سے جڑنے کے لیے اور ایک بار پھر سے ریپلے میں دیکھیں گے اس کمال کے شوٹ کو جہاں اس میں ٹائمنگ کافی لاجباب تھی کمال کی تھی بال اتنی اونچی گئی تھی مانو دوسرے گرہ میں جا کے گرے گی اور یہ لیجے بہت بڑا چھکا جڑا ہے سبم دوے نے تین وکیٹ گوا دیئے ہیں بھارتیہ ٹیم نے اور یہ پابر پلے کا بھرپور اپیوگ بھارتیہ ٹیم کے بلے باجو دورہ لگا تار جاری ہے حسن علی رائٹا میڈیم گیند باج ہیں اور ان کی سٹرنگیس سکل کی اگر بات کی جائے تو یورکہ لینڈ اچھی کرتے ہیں لیکن آج کر نہیں پا رہے اور یہی ایک سوال جرور رہے گا لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب اور یہ دیکھئے سیبم دوے کیا کمال کی بلے باجی ہی کر رہے ہیں اس مقابلے میں اتنا بھینکر کا یہ چھکا دیکھئے بلکل اگین دا ٹرن کھیلا جہاں بلکل بلے کے بیچو بیچ آ رہی ہے بول اور دیکھئے بھارتیہ درسک دیرگاہ میں گئی ہے بول اور پوری طریقے سے بھارتیہ درسک اس نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے بابر آسم کو لگا تار لگا تار فیلڈ میں پریبرتن اور یہ دیکھئے چھٹبہ اوبر چوتھی وال کارٹ کرنے کا پریاسس بار دیکھئے پوری طریقے سے چھوک گئے ہیں سیبم تھو بیچیاں اور یہ دیکھئے کافی قریبی اوہ بہت چادہ والے کے قریب سے نکلے اور لگا تار اچھی کیپنگ دیکھنے کو مل رہی رجوان کے دورہ مکیس کمار ہائے آپ کا سوگت ہے مکیس کمار ہماری سٹریم پہ اور اسی طریقے کا پیار بنائے رکھیں اور دوستو جنوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پہ رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے بابر پلے چل رہا ہے چار بال ہوئی ہیں پانچ بھی بول کریں گے سامنے ہے سیبم دوبے اور اب دیکھنا ہوگا سیبم دوبے کا رخ کیا رہتا ہے سیبم دوبے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس مقابلے میں اور یہ لیجئے ایک اور چھک کا لگا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کب پورے کلیے پتہ ہی نہیں چلا اور ابھی نندن کر دیجئے سیبم دوبے کا اس مقابلے میں توفانی پاری کھیلیے کمال کی پاری کھیلیے اور کہیں نہ کہیں آج بھارتیہ بلے با سیروں کی طرح میدان جنگ میں دہار رہے ہیں اور دیکھئے پاکستان کے خلاب چوکے چھکے مار رہے ہیں اور اتہا صدا دور آئے گا ان بیروں کی گاتا کیونکہ جہاں آجاتے ہیں بھارتیہ جھنڈے کو گار دیتے ہیں اور انتیم بول ہے یہ پاور پلے کی اور صحیح کیا ہے سیبم دوبے نے پورا بھرپور فائدہ پاور پلے کا اٹھایا ہے یہ انتیم بول دیکھئے گھزب کا ٹان دیکھنے کو ملا اور سیبم دوبے بھی سمجھ گئے تھے اور دیکھئے دیفنسیف شارٹ کے لیے گئے تھے سیبم دوبے لگاتار بھارتیہ ٹیم بہتر پوجیسن میں نظر آ رہی ہے پاور پلے کی ہو گئی ہے سماپتی بھارتیہ ٹیم نے بنا لیے ہیں سورن تین وکیٹ کے نقصان پہ اور اب بلے باجی کے لیے تیار رنکو سنگ دا سنگ اس کینگ اینڈ ون اینڈ آل لی جی ہاں یہاں پہ رنکو کو ہم سب پسند کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کھیل دکھایا ہے لیکن نسیم سا کے سامنے تھوڑا سا سمل کر بلے باجی کرنی پڑے گی رنکو کو کیونکہ ہم جانتے ہیں رنکو کو کہ رنکو تھوڑا سا جلد باجی کرتے نہیں ہیں اور یہ لیجے ایک رن کے ساتھ کھاتا کھولا ہے اور یہی تو سمجھداری ہے رنکو کی اور ہمیسہ انت تک بلے باجی کرنے کیلئے جانے جاتے ہیں اور اچھے فینسر کا رول نواتے ہیں اپنی پاری کو بہترین طریقے سے پیس کرتے ہیں پہلی بال میں صرف ملا ہے ایک رن اور اب باریہ سیوم دوبے کی ایک بار پھر سے کٹ کلا ہے سلے پہ پیلڈر موجود نہیں بال نکل گئی ہے اور دیکھئے ایک اور چوکا کتنے پیار سے کھیل رہے ہیں نچاکت دکھا رہے ہیں ٹائمنگ اتنی لا جباب ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بلے باجی آپ دیکھ نہیں سکتے اور یہ کمال کا پردرسہ نے لگا تار یہاں پہ بہترین اور بھارتیہ ٹیم کا سکور ایک سو پانچ رن تین وکیٹ کے نقصان پہ لگا تار بڑے سکور کی طرف بڑھ رہی ہے بھارتیہ ٹیم بات کریں گے نسیم سا کی رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں پہلی بول پہ سنگل آیا تھا آدھ دوسری پہ آیا ہے چوکا اور ان کے اوبر میں کہیں نہ کہیں سمل کر کھنی کی بہت زیادہ عوض سکتا ہے بھارتیہ ٹیم کو کیونکہ ہم نے اکثر دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں سبام دبے اور ہم بار بار بات آپ سے کر رہے ہیں نسیم سا جب گیند باجی کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائے دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے تھے اور یہاں پہ قریبی معاملہ ہو سکتا تھا حالانکہ تھوڑی دور سے نکلی تھی بولش ٹم سے اور یہ لیجے یہاں پہ تین بال ہو گئی ہیں ساتھ وے اوبر کی اور پابر پلی کی اب سماپتی ہو گئی ہے اور پورے پھیلر دیکھئے اوہ ایک بار پھر سے چکمہ دیا ہے